اسلام علیکم لسنرز پیش یہ خدمت ہے سچی کہانیاں سیریز کے سلسلے کی ایک اور نئی کہانی جس کا عنوان ہے سرندر کور آپ سن رہے ہیں ہمیرکی آواز میں شروع کرتے ہیں مسلمانوں نے قیام پاکستان کے لئے بہت کوششیں کی اور آخر کار جب وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے تو ان کی خوشی کے انتہاں نہ تھی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے جہاں آزادی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے انسان ہر کام اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکتا ہے تقسیم کے وقت جو علاقے پاکستان میں شامل تھے وہاں کے لوگ تو خوش تھے ہی جو اقلیتی علاقے پاکستان میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے وہاں کے مسلمان بھی مطمئن تھے کہ پاکستان سے ان کا تعلق اور رابطہ تو رہے گا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کتنا بڑا توفان سر اٹھانے والا ہے اور اس کے بعد کیسی کیسی کہانیاں جنم لیں گی کچھ لوگ اس تقسیم پر اندر ہی اندر کوڑ رہے تھے ان کی ہواہش اور کوشش یہی تھی کہ پاکستان جلد ہی دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے وہاں کے انتہا پسند لوگوں نے سکھوں کو ساتھ ملایا اور لوٹ مار کا بازار کرم کر دیا مسلمانوں کے گھر جلائے گئے مردوں کو قتل کیا گیا اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے لٹے پٹے مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان کی طرف حجرت کا سفر جاری تھا جب سرحد کے اس پار مسلمانوں پر ظلمت سے دم ہوا تو یہاں کے لوگ بھی غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور جوابی کارروائی میں ہندووں اور سکھوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بے قصور سے کسی ظالم کا بدلہ لے سچ ہے کہ غصے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے صرف انتقام یاد رہتا ہے بہرحال ہندووں اور سکھوں کی بھی ایک بڑی تعداد پاکستان سے بھارت کی طرف حجرت کر رہی تھی یہاں والے ان کے کافلوں اور ریل گاڑیوں پر حملہ کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے اور جوان عورتیں اور لڑکیاں اٹھا لاتے تھے راولپنڈی شہر سے کئی ہندو اور سکھ گھرانے بھارت جانے کے لئے سٹیشن پر پہنچے تھے ان میں گوپال سنگھ کا گھرانہ بھی تھا جن میں گوپال سنگھ اس کی بیوی سرجیت اس کی دو بیٹے رندھیر سنگھ اور رنگبیر سنگھ اور اکلوتی بیٹی سرندر کور شامل تھے سرندر کور ماں باپ اور بھائیوں کی بہت ہی لادلی تھی اللہ تعالی نے اسے صرف اسنگ کی دولت سے ہی نہیں مالا مال کیا تھا ذہانت بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی سرجیت کور نے اسے گھر کے ہر کام میں تاک کیا تھا تاکہ دوسرے گھر جا کر اسے سسرالیوں کے تانے نہ سننے پڑے اس دور میں کسی بھی لڑکی کو کالج میں داخل کرانا کوئی آسان بات نہیں تھی مسلمان لڑکیوں تو بہت کم تعداد میں کالج تک پہنچتی تھی اور سکھ لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا گوپال سنگھ نے خاندان کی پرواہ کیے بغیر سرندر کو کالج میں داخلہ دلایا تھا سرجیت کور اکثر بربڑاتی رہتی کہ لڑکی کی شادی کی عمر گزری جا رہی ہے یہ زیادہ پڑ جائے گی تو اس کے جوڑ کا لڑکا کہاں سے ڈھونڈ ہوگے گوپال ہمیشہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا تھا کہ وہ گرو کی کرپا سے ہماری سرندر کو ایسا بھر ملے گا جس کی خاندان بھر میں مثال نہ ہوگی سرجیت کہتی سرندر کے لدھیانے سے کتنے ہی رشتے آئے ہیں تم کہیں ہاں تو کرو نا تاکہ جب وہ بارہ پاس کر لے تو ہم فوراں اس کی شادی کر دیں گوپال سنگھ بولتا دیکھ بھلیے لو کہ میں اپنی سرندر کو اپنے سے دھور نہیں کر سکتا اس کا بیاہ میں یہی پنڈی میں ہی کروں گا یہاں دور پرے کہ بہت سے رشتے دار ہیں اس کا رشتہ ان میں ہی دیکھیں گے تو ابھی سے اس کی چنتہ چھوڑ دے جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی سرجیت سر جھٹک کر کہتی میں بھی لدھیانے سے یہاں تیرے گھر آ کے بسی ہوں تیرا بس چلے تو اس کا بیاہ ہی نہ کرے ایسا بھی کیا لاد اس کے ساتھ کی سکھیاں سہیلیاں دو دو تین تین بچوں کی ماں بن چکے ہیں اور یہاں سوچنے کی بھی حمد نہیں اور رب یہ گھرانہ اپنے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ شہر، گھر بار اور ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا گوپال اور سرجیت آگے تھے اس کے پیچھے سرندر بارہ سالہ رندھیر اور آٹھ سالہ رنگبیر دونوں بھائیوں کو تھامے چل رہی تھی گوپال، سرجیت، رندھیر اور رنگبیر تو گاڑی پر سوار ہو گئے مگر سرندر کو تو گاڑی پر سوار ہونا نصیب نہ ہوا بس اچانک ہی چار جوان لڑکے نارے لگاتے اور شور مچاتے گاڑی کی طرف بڑھے اور سرندر کو کابو کرنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ اس کا بازو کسی لڑکے کے ہاتھ میں آتا وہ تیزی سے حجوم کو چیرتی ہوئی بھاگی عزت بچانے کی آرزو اور خوف نے جیسے اس کے پیروں میں بجلیاں بھر دیں تھی ویسے بھی اونچی لمبی مضبوط جسم کی صحت مند سرندر کے مقابلے میں وہ لڑکے خاصے کمزور سے تھے سرندر نے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہ دیکھا بس بھاگتی ہی چلی گئی وہ لڑکے جو حجوم میں گھر گئے تھے راستہ بنانے کے لیے لاتھیاں چلاتے اس طرف بھاگے جہاں سرندر گئی تھی غصے کی شدت سے ان کی رفتار میں وہ تیزی نہ تھی مگر وہ جلد از جلد اس لڑکے تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ اس سے اپنی ان مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کا انتقام لے سکیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی جا پھر ان بھیڑیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے داق دار ہو گئی وہ سب پاگل ہو چکے تھے دوسروں کے کیے کہ ظلم کا بدلہ وہ کسی اور سے لے رہے تھے سرندر کب سٹیشن سے باہر آئی اور کب تک سڑک پر بھاگتی رہی اسے کچھ ہوش نہ تھا اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی دوپٹہ اور جوتی کہاں رہ گئے اسے کچھ خبر نہ تھی پھر اس نے مڑ کر دیکھا لمبی سڑک پر دور اسے کچھ نکتے سے نظر آئے وہ پیچھے آ رہے ہیں اس نے سوچا اور پھر دائن طرف بنے ریلوے کے کوارٹروں کی طرف مڑ گئی ان کوارٹروں کے آخر میں ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا باہر کا گیٹ کھلا تھا چھوٹا سا باغیچہ عبور کر کے وہ دروازے تک پہنچی اور اسے دھکیلا دروازہ کھلا تھا اس لئے وہ اپنی ہی جھونک میں وہ اندر جا گری لیکن گرنے سے چھوٹ کر تو کوئی احساس نہ ہوا وہ فوراں اٹھی اور دروازہ بند کر کے گنڈی لگائی دروازے کے ساتھ کمر لگا دی اور پھر بے دم ہو کر بیٹھتی چلی گئی آنکھیں بند کی اور سانس درست کرنے لگی مگر پھر خوف کی ایک لہر اس کے بدن کو لرزا آگئی اس نے سوچا میں اتنے اتمنان سے بیٹھی ہوں اب جانے اس گھر میں کون رہتا ہے اگر کوئی مرد اکیلہ ہوا تو پھر جس عزت کی حفاظت کے لیے میں نے اتنی دوڑ دھوپ کی وہ تو گئی اس نے کھبرا کے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی تب ہی اس کی نظر سامنے کھڑی ایک خوبصورت باوقار خاتون پر پڑی انہوں نے سر اور چہرے کے گرد سفید براک ململ کا دوپٹہ لے پیٹ رکھا تھا جس نے ان کے وقار اور پاکیزگی میں اور اضافہ کر دیا تھا وہ خاتون آگے بڑھیں سرندر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہیں جس حال میں دیکھا ہے یہ تو سمجھ گئی ہوں کہ تم کون ہو اور کس طرح یہاں تک پہنچی ہو آؤ میرے ساتھ وہ لوگ یقیناً تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے تم نے میرے گھر میں پناہ لی ہے خدا کے فضل و کرم سے تمہاری حفاظت میرا فرض بن گئی ہے چلو آؤ میرے ساتھ سرندر روبوٹ کی طرح قدم اٹھاتی ان خاتون کے پیچھے چلنے لگی وہ سے لے کر چھت پر گئیں ایک کمرے کا تعلہ کھولا اندر کاٹ کا بار بھرا پڑا تھا ایک طرف رضائیوں والی پیٹیاں تھی مگر کمرہ صاف سترا تھا بے ترتیبی نہیں تھی سرندر ایک پیٹی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور خاتون نے دوبارہ باہر سے تعلہ لگایا جب اس قسم کے حالات ہوں تو انسان چاہنے کے باوجود کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا دل نے کہا سرندر تو خوش نصیب ہے کہ ایک فرشتہ صفت خاتون کی پناہ میں آ گئی ہے مگر فوراں ہی دماغ نے کہا کیا پتہ یہ خاتون ابھی کسی کو لے کر آ جائے اور تجھے ان کے حوالے کر دے سرندر نے فوراں چھلانگ لگائی اور اندر سے دونوں کنٹیاں لگا لی اور پھر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگی جس سے خطرے کے وقت وہ اپنی جان لے سکے ٹھک 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 دروازے پر دستک کی آواز جیسے ہی سرندر کے کان میں پڑی اس کے آواز سے زیادہ زور زور سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا اور بدن آہستہ آہستہ لرزنے لگا پھر اس کے کانوں میں آواز آئی اممہ جی ایک سکھ لڑکی ہم سے بھاگ کر اس علاقے میں آئی ہے کہیں آپ کے گھر میں تو نہیں گس گئی خاتون نے جواب دیا بیٹا مجھے ایک بات تو بتاؤ تم لوگ کمزور اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہو ایک لڑکے نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا اممہ جی آپ کو تو پتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارے مظلوم اور بے گناہ مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں تو کیا ہمیں ان سے بدلہ لینے کا حق نہیں خاتون بولی دیکھو بیٹا ہمارے دین اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے آنکھ کے بدلے آنکھ جان کے بدلے جان کی اجازت ہے مگر جو ظلم کرے بدلہ اسی سے لیا جاتا ہے اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ بھارت میں جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تم انہیں قتل کرو یہ لوگ ان کے ہم مذہب ضرور ہیں مگر ان کا تو کوئی قصور نہیں بلکہ یہ لوگ تو ہمارے سامنے مجبور اور بے بس ہیں ظلم اور برائی کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے ظالم اور برے نہیں بنتے بلکہ تمہیں تو دنیا کے سامنے افو و درگزر کی ایسی مثال پیش کرنی چاہیے کہ دنیا انہیں ملامت کرے اور سب یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ مسلمان واقعی عظیم قوم ہیں دیکھو بیٹا ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں جو جنگ کے دوران اپنے مجاہدوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بوڑھوں بچوں عورتوں اور درختوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یعنی جن کے ساتھ مقابلہ ہو انہیں قتل کرو پھر ہم یہ تعلیمات بھول کر بے گناہوں کے جان و مال اور عزت کے دربعے کیسے ہو گئے ان باتوں سے ان لڑکوں کے سر شرم سے جھوک گئے ایک لڑکا بولا اممہ جی ہم واقعی غلطی پر تھے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کیا اندھا ایسا فعل سرزت نہیں ہوگا اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا نا خاتون بولی تم اپنی توبہ پر ثابت قدم رہو وہ ذات باب برکات خفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے سرندر اسی سٹور میں بیٹھی تمام گفتگو سن رہی تھی وہ حیران تھی کہ یہ خاتون کیسی زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے ہیں یا کوئی اور ہی مخلوق ہیں ان کی آواز میں ایک خاص مٹھاس تھی لہجے میں روب تھا ان کی باتوں نے ان لڑکوں پر تو اثر کیا ہی تھا سرندر کے دل میں بھی اترتی چلی گئی اسی لمحے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلی ربہ مجھے بھی ان کی طرح بنا دے تالے کے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی سرندر نے کنڈیاں کھول دی اسے کوئی خوف نہیں تھا رب نے اسے محفوظ کر دیا تھا وہ خاتون بولیں آجاؤ بیٹی وہ لوگ چلے گئے ہیں اب لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے سرندر ان کے ساتھ ایک سادہ مگر صاف سترے کمرے میں آ گئی تھی اس کمرے میں سامنے کی دیوار میں دو بڑی بڑی کھڑکیاں تھی باہر باغیچے کے اس حصے میں پھلوں اور پھولوں کے پودے تھے پورے کمرے میں ان کی ہلکی ہلکی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کھڑکیوں کے نیچے دو چار پائیاں بچھیں تھی ان پر صاف سترے بستر تھے دونوں چار پائیوں کے درمیان میں ایک میز تھی جس پر ترتیب سے کچھ کتابیں رکھیں تھی ان پر ایک اینک بھی تھی چار پائی کے ساتھ دو کرسیاں اور ایک میز تھی سامنے کی دیوار کے ساتھ سمین پر ایک گدہ رکھا تھا جس پر دو کشن اور ایک گاو تکیا تھا اس کے ساتھ ہی تخت پوش جس پر جائے نماز بیچھی تھی اوپر دیوار پر ایک چھوٹی سی خوبصورت چھتی تھی جس پر رہل کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا خاتون نے سرندر کو ہاتھ سے پکڑ کر بڑی محبت سے بستر پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھتے ہوئے بولی میرا نام زہرہ خاتون ہے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی ہے پھر سامنے بستر پر سوئے خوبصورت گول مٹول بچے کی طرف اشارہ کر کے بولی یہ میرا پوتا محمد لکمان ہے میں اپنے بارے میں باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤں سرندر نے پہلے اپنا نام بتایا اور پھر اپنی کہانی سنانے لگی اس دوران اس کی آواز بھر رہا گئی مگر وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے بولتی رہی پر ٹرین پر مسلمان لڑکوں کے حملے اور اپنے یہاں تک پہنچنے کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی رب جانے میرے ماں باپ اور بھائی زندہ بھی ہوں گے یا نہیں زہرہ خاتون نے اسے گلے لگایا اور جب رونے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو بولی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو وہ لوگ ٹھیک ہوں گے اور تم ان سے ضرور ملو گی سرندر کا دکھ بہت گہرا اور صدمہ بہت بڑا تھا مگر زہرہ خاتون کی محبت اور دل جوئی سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی اب تو وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹانے لگی تھی اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کی بہو آئیشہ معذور ہو گئی تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی زہرہ خاتون نے بتایا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد خدا جانے ان کی ٹانگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ بلکل شل ہو کر رہ گئی تھی گزشتہ تین سال سے انہوں نے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا اب تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمام عمر ایسے ہی رہیں گی آئیشہ بہت ہنس مکھر بات ہونی تھی سرندر کے ساتھ خوب گپ شپ کرتی مگر سرندر نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی ٹھہر گئی تھی وہ سرندر سے اکثر کہتی کہ مجھے عبد السطار کی وجہ سے دکھ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ان کا خیال رکھوں وہ ہر وقت میرے لئے پریشان رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسری شادی کر لیں اور خوش و خورم زندگی گزاریں مگر وہ مانتے ہی نہیں وقت گزرتا گیا حالات نعمل ہو گئے اگرچہ مہاجرین قیامت کا سلسلہ اب بھی جاری تھا مگر عوام کے ساتھ مل کر حکومت نے اس مسئلے پر کسی حد تک کابو پا لیا تھا سرندر زہرہ خاتون اور آئیشہ کے ساتھ گھل مل گئی تھی عبد السطار بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا اور ننہ لکمان تو ہر وقت سرندر کے ساتھ رہتا تھا اس سے فرمائش کر کے چیزیں پکواتا زد کرتا اس کے ساتھ کھیلتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب زہرہ خاتون قرآن پاک کی تلاوت کرتی ترجمہ پڑتی تو سرندر بہت دلچسپی سے سنتی اور پھر زہرہ خاتون سے اس بارے میں سوالات کرتی وہ تفصیل سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتی اور واقعات سناتی رفتہ رفتہ یہ باتیں اس کی دل میں گھر کرتی چلی گئی تھی سچ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں سرندر کو کیا پتا تھا کہ اس کا اس طرح اپنے گھر والوں سے بچھڑنا اس کی زندگی میں کتنا خوبصورت انقلاب لانے والا ہے پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر زہرہ خاتون کی طرح عملاً ایک بہترین مسلمان اور انسان بننے کی کوشش کرے گی زہرہ خاتون کو محلے بھر کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ ہر کسی کے کام آنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتی تھی ان کی زبان اور عمل سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی جب مثال اتنی زبردست ہو تو کیوں نہ سرندر جیسے لوگ ان کی طرف کھنچے چلے جائیں جب سے سرندر ان کے گھر آئی تھی لوگ انہیں اور بھی عزت دینے لگے تھے سرندر نے ابھی زہرہ خاتون کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ سرحد کے دونوں طرف جو لڑکے اور خواتین رہ گئی ہیں انہیں ان کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا تمام رشتہ دار بورڈر پر آئیں گے اور ان عورتوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے گا عبدالستار نے یہ بات اپنی ماں زہرہ خاتون کو بتائی تھی تو انہوں نے یہ خوشخبری سرندر کو سنائی تھی کہ چلو اب تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ گی سرندر نے مسکرا کر کہا مان جی اب یہ بات میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لئے میں اب کہیں نہیں جاؤں گی یہ فیصلہ تو میں نے کئی دن پہلے کر لیا تھا مگر کہنے کی حمد اس لئے نہیں ہوئی کہ جانے آپ اور دوسرے لوگ اس کا کیا مطلب لیں میں موقع کی تلاش میں تھی اور وہ موقع اللہ تعالی نے آج دیا ہے اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو میں اس پر چلنے کے لئے آپ سب کا ساتھ چاہتی ہوں زہرہ خاتون کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے انہوں نے سرندر کو گلے سے لگایا پیار کیا اور پھر بولی مگر میں پھر بھی چاہوں گی کہ تم اپنے ماں باپ سے ضرور ملو پھر تم جو چاہو گی ویسے ہی ہوگا جس تاریخ کو دونوں طرف بورڈر پر دونوں اطراف کی رشتہ دار جمع ہوئے اور کاروائی کی گئی عبدالستار اور زہرہ بیگم سرندر کو لے کر گئے تھے بورڈر پر حالات دیکھ کر سرندر حیران ہو گئی تھی بہت سے والدین نے اپنی بیٹیوں کو لینے سے انکار کر دیا لڑکیاں روتی بلگتی رہیں مگر انہیں رحم نہ آیا بہت سی لڑکیاں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ چلی گئیں بہت سی لڑکیاں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اتنے لوگوں میں سرندر کے ماں باپ اور خونی رشتوں میں سے کوئی نہ آیا تھا اگرچہ سرندر اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی مگر اپنے گھر والوں کو نہ دیکھ کر اس کے آنکھیں بھر آئیں تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس دن کے حملے میں اس کے گھر والے مار دیئے گئے ہوں گے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ جو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی لادلی تھی اسے وہ بھول گئے ہوں گے قانونی کاروائی کے بعد وہ لوگ سرندر کو لے کر واپس پنڈی آ گئے تھے چند روز کے بعد ایک چھوٹی سی باوکار تقریب میں سرندر نے اسلام قبول کیا مولانا صاحب نے جب اس کا نام رکھنے کے لئے کہا تو زہرہ خاتون نے فخر النساء کا نام تجویز کیا اور کہا کہ میری یہ بیٹی مسلمان عورتوں کے لئے فخر کا باعث ہوگی زہرہ خاتون ان کی بیٹی سارابانو عبدالستار اور آئیشہ سب بھی بہت خوش تھے اور فخر النساء کے تو خوشی سے پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے اس کے بعد تو اس گھرانے کی محلے بھر میں عزت اور بڑھ گئی فخر النساء نے نماز سیکھی اور اس کی پابندی کو ہر کام پر فوقیت دی قرآن پاک کی تجوید شروع کی گھر کے کام کاج اور ارکان اسلام کی پابندی کے علاوہ اس کا دھیان کہیں اور جاتا ہی نہ تھا عبدالستار کی مازور بیوی آئیشہ اسے تندہی سے گھر میں سب کی خدمت کرتے دیکھ رہی تھی اور اب جب وہ مسلمان ہوئی تھی تو اس کے دل میں اس خواہش نے شدت سے جنم لیا تھا کہ کاش عبدالستار اس من مہنی سی لڑکی سے شادی کر لیں اس طرح اس کے دل کا بوجھ بھی کم ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا شہر ایک خوش و خرم اور بھرپور زندگی گزارنے سے کاثر ہے رات کو جب عبدالستار تھکہ ہارا آئیشہ کے پاس آیا اور مسکرا کر اس کا حال احوال دریافت کیا محبت سے اس کے بال سہلائے تو آئیشہ نے اس سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرے آئیشہ نے عبدالستار سے سوال کیا آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہنسکر بولے کیا تو میں نو سالوں میں بھی میری محبت کا یقین نہیں آیا آئیشہ بولی مجھ آپ کی محبت پر تو خود سے زیادہ یقین ہے مگر آپ سے آج میں اس محبت کا ثبوت مانگو تو دیں گے عبدالستار نے کہا بات تو وہی ہو گئی نا یقین ہو تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی آئیشہ نے اپنے مقصد کی بات ان کے سامنے بیان کر دی عبدالستار کا چہرہ غصے سے سر ہو گیا وہ بولے میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا ہے کہ تم اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہیں کروگی اگر تمہاری جگہ میری یہ حالت ہوتی تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی ہم نے چار سال ایک بھرپور زندگی گزاری ہے تم نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا ہے اور اب اگر تم بیمار ہو تو کیا میں دوسری شادی کرلوں یہ تو محبت نہ ہوئی حوص ہو گئی مگر تم اس موضوع کو چھیڑ کر بار بار مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتی ہو کہ میں تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں یا تم بہت عظیم ہو میرے لئے قربانی دینا چاہتی ہو مجھے تمہارے معذور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر آئندہ تم نے ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہہ کر عبدالستار نے غصے سے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں ان کا خیال تھا کہ آج کے بعد عائشہ خود کو بدل لے گی اور اس کی ندامت اور دکھ ختم ہو جائے گا وہ یہی چاہتے تھے کہ عائشہ نومل رہے ان کے ساتھ ہنسے بولے اور پہلے کی طرح اچھی ساتھی بن جائے عبدالستار تو مطمئن ہو کر سو گئے مگر عائشہ اور بھی دکھی ہو گئی گزرے نو برس میں پہلی مرتبہ اس سید نے سخت لہچے میں بولے تھے وہ تو بہت ہی نرم دل اور نرم گفتار انسان تھے تو کیا اس کی بیماری نے انہیں چرچڑا بنا دیا تھا وہ کافی دیر تک روتی رہی اور مختلف سوچیں اسے پریشان کرتی رہی انہیں مختلف سوچوں کی اہماجگاہ بنے اس کا ذہن اسے نیند کی وادیوں میں لے گیا مگر یہ ایسی نیند تھی جو پھر کبھی دوبارہ نہیں کھلی دوسری صبح عبدالستار کی آنکھ کھلی تو عائشہ اپنی بیٹ پر بے سودھ پڑی تھی ان کے آواز دنے ہلانے پر بھی نہ اٹھی وہ اپنے خالقِ حقیقی کے پاس واپس لوڑ چکی تھی دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر عبدالستار کو کسی پل قرار نہ آ رہا تھا انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ ان کی جو متائے عزیز کھو گئی ہے وہ اب کبھی نہیں ملے گی وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا کتنا ہی بڑا دکھ کتنا ہی گہرہ گھاؤ کیوں نہ ہو وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ دکھ دیتا ہے تو صبر اور حوصلہ بھی عطا کرتا ہے عبدالستار بھی آہستہ آہستہ نورمل زندگی کی طرف آنے لگے تھے سارا بانو اور زہرہ خاتون نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا زہرہ بیگم نے نہایت رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ لقمان کو ماں کی بہت ضرورت ہے اور فخر النساء کو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے فخر النساء اپنے گھر کی دیکھی بھالی لڑکی ہے بہتر ہے کہ گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہے عبدالستار نے خاموشی سے رضمندی کا سر جھکا دیا ادھر فخر النساء اپنے ہی دنیا میں مگن تھی عائشہ کے انتقال کے بعد تو وہ فارق وقت میں کچھ نہ کچھ پڑھتی اور اسے بخشتی رہتی امہ کی کتابوں سے مختلف وظائف پڑھتی رہتی اس وقت بھی وہ ناشتہ بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کرنے میں مصروف تھی کہ خلاف معمول زہرہ ہاتون اور سارا بانوں کو باورچی خانے میں دیکھ کر حیران ہوئی اس کا کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ زہرہ ہاتون نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹی فخر النساء مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے تم ذرا دیر کے لیے میرے کمرے میں تو آؤ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی زہرہ ہاتون نے جب کمرے میں جا کر اپنا مدہ بیان کیا تو حیرت سے فخر النساء کا موں کھلے کا کھلے رہ گیا اس نے اس طرف کبھی سوچا بھی نہ تھا اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اس نے سوچا وہ کس قدر خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر مہربان ہے کہ پہلے زہرہ بیگم کی صورت امہ جیسی چھاؤں دی جس نے اسے سمیٹ کے زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ کر دیا ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ دی اور اب عبدالستار جیسا مضبوط سہارہ عطا کر رہا ہے اس نے شکرانے کے نفل پڑھے اور سجدے میں گر کے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی نایات کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس عظیم اور بابرکت ذات نے اسے سب کچھ بن مانگے ہی عطا کر دیا تھا عائشہ کی برسی کے دو دن بعد ایک سادہ اور پروکار تقریب میں عبدالستار اور فخر النساء رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے نیک اور وفا شعار بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہے رفتہ رفتہ عبدالستار کو احساس ہوا کہ امہ نے صحیح کہا تھا فخر النساء نے نہ صرف ان کے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ اب تو وہ خلا بھی بھرنے لگا تھا فخر النساء لکمان کو پہلے بھی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور اب تو وہ اس کی مکمل ذمہ داری تھا زہرہ بیگم بیٹے بہو کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھی کہ ان کو کوئی فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فخر النساء اور عبدالستار کو اوپر تلے تین بیٹیاں آتا کی ہر بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے گھر میں رحمت بھیجی دادی پھوپی اور فخر النساء تو خوش تھی ہی لکمان کو تو جیسے چھوٹے چھوٹے جیتے جاگتے کھلونے مل گئے تھے اگرچہ لکمان اور اس کی چھوٹی بہن میں سات سال کا فرق تھا مگر وہ اس ننی منی پیاری سی گڑیے کو ہر وقت گود میں لیے پھرتا اور جب رزوان نے اس سانگن میں آنکھ کھولی تو لکمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا بھائی میں تو جیسے اس کی جان تھی وقت گزرتا جاتا ہے کئی تبدیلیں رونما ہوتی ہیں لکمان اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور بڑھ سرے روزگار تھا زورہ خاتون اپنی نواسی زارہ کو لکمان کے لیے بیع کر لے آئیں پوتی بدر النساء کے شادی ان کے ایک بہت پرانی اور عزیز دوست روکیہ کے پوتے سے ہوئی دونوں چھوٹی لڑکیں بھی اب بڑی ہو رہی تھیں اور بہت جلدی شادی کے قابل ہونے والی تھی فخر النساء بے فکر تھی کہ بچوں کے رشتے ناتے تو دادی کی ذمہ داری ہیں وہ جانے ان کا کام جانے مگر زورہ خاتون شاید اسی انتظار میں تھی کہ پوتے اور پوتی کی خوشی دیکھ لیں بیٹے کی بہو اور دامات سے کچھ خدمت کروا لیں سو وہ اپنے فرائز ادا کر کے ایک رات بستر پر جو لیٹی تو عبدی نیند ہی سو گئی فخر النساء تو گھبرا ہی گئی وہ تو ان بیس بائیس سالوں میں ایک دن کے لئے بھی امہ سے جدا نہیں ہوئی تھی اب سب کے ہوتے ہوئے بھی جیسے تنہا ہو گئی مگر آخر کار زندگی کو معمول پر دعا نہیں ہوتا ہے سو آ گئی تھی کچھ عرصہ مزید گزر گیا چھوٹی بیٹی کمرن نساء کی منگنے کی تقریب کے بعد سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے سارا بانو ان کی فیملی بدرن نساء اس کے میاں اور سب بچے وہاں موجود تھے فخر نساء اور زارا ان کے لئے چائے اور دوسرے لواز بات لے کر وہاں پہنچیں تو ٹی وی پر خبریں دکھائی جا رہی تھی کہ اچانکہ ایک آواز فخر نساء کے کانوں میں پڑی یہ آواز تو وہ لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی ایک سکھ جاتری انٹرویو دلینے والے ریپورٹر سے کہہ رہے تھے ہمیں بہت خوشی ہے کہ واہی گروہ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم پنجہ صاحب اور دوسری مقدس جگہوں کی جاترہ کے لئے آئے ہیں ہم جاترہ کے بعد پنڈی اپنی جنم بھومی بھی جائیں گے وہ گھر اور محلہ دیکھیں گے جہاں ہم نے بچپن اور جوانی گزاری شاید پرانے لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے ملکات بھی ہو جائیں آج ہم بہت خوش ہیں باؤ جی ایک سرسراتی آواز فخر نساء کے موز سے نکلی بی جی اس کے آواز دوبارہ نکلی اس آواز پر سب نے پہلے فخر نساء کو اور پھر ٹی وی پر دکھائی دینے والے ایک بزرگ سکھ جوڑے کو دیکھا فخر نساء اس وقت تک انہیں غور سے دیکھتی رہی جب تک وہ دونوں بزرگ دکھائی جاتے رہے پھر اگلی خبر شروع ہوئی اور فخر نساء بھی اپنی دنیا میں لوٹ آئی عبدال ستار کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے فخر نساء کل صبح ہم تینوں حسن اب ڈال جائیں گے اور تمہیں تمہارے باو جی اور بی جی سے ملوائیں گے فخر نساء ذرہ در سا ناٹے کی کیفیت میں رہنے کے بعد دھیمے لہچے میں بولی میرے والدین نے یہ سوچ کر صبر کر لیا ہوگا کہ میں اب سے دنیا میں نہیں ہوں میں اب ان سے ملوں گی تو نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہو ایسا نہ ہو مجھے یہ آپ کو دکھ ہو جب ان سے تعلق ہی نہیں رکھنا تو ملنے کا کیا فائدہ عبدال ستار بولے تم نہیں جانتی کہ انہیں صبر آیا ہوگا یا پھر عجیب عجیب وسوسے انہیں اندر اندر کھاتے ہوں گے انہوں نے خاص طور پر پنڈی آنے کی بات کی تھی ہو سکتا ہے ان کا خیال ہو کہ شاید انہیں تم کہیں دکھائی دے جاؤ تم ان سے ملو گی تمہارے بارے میں انہیں پتہ چلے گا اتمنان ہوگا چلے جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم کل صبح ہی نکل رہے ہیں فخر النساء اپنے میاں کے ساتھ دوسری صبح چل تو پڑی مگر کئی خیالات خدشے اور سوالات اس کے دل و دماغ میں جنم لے رہے تھے جب یہ لوگ حسن عبدال پہنچے تو ملک عبدال ستار کو گوپال سنگھ کو تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی اس نے ان کی بیٹی سرندر کے بارے میں بات کی تو گوپال اور سرجید کی آنکھوں میں یادوں کی بے شمار چراغ جل اٹھے گوپال سنگھ نے بڑی بیچینی سے پوچھا تم میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو وہ کہاں ہے عبدال ستار نے کہا تھا میں اسے اپنے ساتھ لائیا ہوں جب فخر النساء اپنے ماں باپ کے سامنے آئی تو سرجید نے لپک کر اسے گلے لگا لیا دونوں ماں بیٹی دیر تک گلے مل کر روتی نہیں یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود دوسرے سکھ جاتری بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان سے سوالات کرنے لگے فخر النساء نے سب کا تعرف کروایا اور بتایا کہ یہ میری شوہر عبدال ستار اور یہ ان کی بڑی بہن سارا بانو ہے اس انکشاف کے بعد کئی خواتین نے ناک بھون چڑائی اور وہاں سے ہٹ گئیں جبکہ کچھ خواتین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا اس دوران میں گوپال سنگھ ایک طرف کھڑا اس چشو پنج میں تھا کہ اس کی بیٹی اس کے پیار کے قابل رہی بھی ہے یا نہیں سرجید نے بیٹی سے پوچھا کہ اس روز اس پر کیا بیٹی تھی اور وہ ان لوگوں تک کیسے پہنچی تو عبدال ستار نے کہا کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ گھر چلیں پھر آرام سے باتیں کریں گے یوں وہ انہیں ساتھ لے آئے تھے گوپال سنگھ اب بھی خاموش ہی تھا پھر فخر النساء نے اپنی زندگی کی تمام کہانیوں نے سنا دی تھی جب فخر النساء کی کہانی ختم ہوئی تھی تو گوپال سنگھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا دیئے مجھے افسوس ہے کہ میں اس عظیم ہستی سے نہیں مل سکا جو تیرے لئے یہ سائبان بنا گئی تھی جس نے تجھ اپنی پناہ میں لے کر در بدر رولنے سے بچا لیا آج مجھے فخر ہے کہ رب کی مجھ پر خاص گرپہ ہے کہ میری نظریں شرم سے جھکی نہیں پھر انہوں نے لدھیانے تک پہنچنے اور مشکلات سے گزر کر آخر کر آسودہ اور اچھی زندگی گزارنے کی تمام داستان کہہ ڈالی تھی فخر النساء کریت کر اپنے بھائیوں اور بھابیوں اور ان کے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہی وہ سوالات پہ سوالات کرتی جا رہی تھی بچے نانا نانی کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ نے اپنے بچپن کی اپنے بچوں کے بچپن کی باتیں اور شرارتیں سناتے رہے اور پھر جب وہ دونوں واپس جانے لگے تب فخر النساء ماں باپ کے گلے لگ کر اس طرح روئی تھی جیسے آج ہی میں کسی ودا ہو کر سسرال جا رہی ہو گوپال سنگھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور تسلی دی تھی تب اچانک فخر النساء نے سوال کیا تھا باو جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی جب آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے تھے تو پھر بورڈر پر کیوں نہیں آئے تھے جبکہ تقریباً تمام والدین و رشتدار وہاں موجود تھے پتر گوپال سنگھ بولا جس طرح وہ لڑکے تیرے پیچھے بھاگے تھے مجھے یقین تھا وہ تجھ تک پہنچ جائیں گے جب پھر تُو نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہوگا پھر میں نے دل کو سمجھا لیا کہ میری سرندر مر گئی یہی سوچ سوچ کر ہم دونوں روز مرتے اور روز جیتے تھے جب حکومت نے اعلان کیا کہ بورڈر پر دونوں طرف کی خواتین کا تبادلہ کیا جائے گا تو میں آنے کی حمد نہیں کر سکا میں نے سوچا اگر تُو زندہ ہوگی تو بھی میں تجھے لے کر نہیں جا سکوں گا کیونکہ یہاں تجھے تانوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تیرا کہیں ویاہ بھی نہ ہو سکے گا اور پھر تیرا گھر میں رہنا تیرے بھائیوں کے مستقبل کے لیے بھی رکاوٹ بنتا برادری ہمارا حکہ پانی بند کر دے گی اور اگر تجھے چھوڑ کر جاتا تو زندہ نہیں جاتا تیرے ساتھ ہی میری آتما بھی بورڈر پر رہ جانی تھی پھر گھر والوں کا کیا بنتا اس لیے بہتر یہی سمجھا کہ تجھے مرہ ہوا ہی سمجھ لوں اور یہ سوچ کر کچھ تو تسلیح ہو گئی تھی پھر گھوپال سنگھ نے فخر و نساء کو دعا دیتے ہوئے کہا دھیرانی رب تجھے خوش اور آباد رکھے زخرا خاتون کا بنایا ہوا سائبان تجھے زمانے کے ہر دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھے یہ سائبان سلامت رہے اب شاید زندگی میں ہماری دوبارہ ملکات نہ ہو مگر اب اس اتمنان کے ساتھ مروں گا کہ رب نے میری دھیے کے لیے نیک سبب کیا ہے اور وہ عزت کی زندگی جی رہی ہے اچھا پتر رب راکھا وہ لوگ چلے گئے فخر و نساء بہت خوش اور مطمئن تھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مالک ہمیشہ اس پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے آج اس نے میرے والدین کو مجھ سے ملوا دیا آزان کی آواز کے ساتھ ہی وہ نماز کے لیے اٹھی تھی ہر نماز کے بعد شکرانے کے نوافل پڑھنا اس کا معمول تھا اس نے والدین سے ملنے کی خوشی میں شکرانے کے نفل پڑھے ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعائیں مانگی والدین چاہے غیر مسلم ہوں ان کے حقوق تو واجب ہوتے ہیں اٹھارہ سال تک انہوں نے اس سے محبت کی تھی اس کی حفاظت کی تھی انہوں نے یقیناً اس کی بہتری اور راستی کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان تھا اور زہرہ خاتون جیسی نیک ہستی کو اس کی بہتری اور سیدھا راستہ دکھانے کا وسیلہ بنایا اور وہ اس کے لیے سائبان بن گئی تھی لسنز جہاں پہ اس خوبصورت کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کونٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ